بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادت کا مہینہ ہے اور ربیوستانی یہ دوسری بہار ہے کیونکہ منسلک ہے بہار سے اور صحبت کا اثر پڑتا ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے اور جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو برے لوگوں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک خاص عمل دینے لگا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کے بہن بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار آپ کا یا خود آپ راہ راست پر رہیں اللہ آپ کو ہدایت رکھے راہ راست رکھے اگر کوئی نشے کی عادت ہے یا موسیقی سننے کی عادت ہے یا فلمیں دیکھنے کی عادت ہے یا باس لوگوں کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے باس لوگ غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسی عادت جو خلاف شریعت ہے وہ کسی بھی مرد عورت بچے یا بڑے میں ہیں اولاد میں ہیں شوہر یا کسی بھی شخص میں ہیں آپ یہ عمل مجرب کریں اللہ آپ کے گھر میں بہار لے آئے گا انشاءاللہ اور آپ کو اس کا اثر دے گا اور یہ بہت خاص عمل ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ حضرت مجل اس کا آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا اس عمل میں سب کو اجازت ہے اس عمل کی کوئی قید نہیں رکھی کوئی پابندی نہیں رکھی اس کے وجہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کے لئے جتنی سہولت ہو سکے آپ کریں آج آپ کے لئے ہم سہولت سوچیں گے کل اللہ ہمارے ساتھ سہولت کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لئے مخلوق خدا کو اللہ سے جڑنے کے لئے یہ آمال بتاتے ہیں کہ قرآن سے لوگوں کو جڑا جائے قرآن سے ہٹ کے کسی کو کوئی چیز نہ بتائی جائے تھا کہ مخلوق خدا قرآن سے جڑے تو محترم سامعین اکلام آج کا جو خاص عمل بتانے سے پہلے آپ سے اپنی گزارش ضرور کریں گے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور شیئر کر دیں جزاک اللہ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ اول و آخر تین تین مرتبہ دروشری پڑھ لینا ہے اور درمیان میں آپ نے یہ آیت تو محترم سامعین سچے لوگ کون ہیں جو اللہ کی بات کرتے ہیں جو قرآن کی بات کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں نماز روضہ حج سکات کی بات کرتے ہیں حقوق حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے برائی ختم کر دیں تمام بری آداد ختم کر دیں بھٹکے ہوئے ہیں تو راہ راست پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کر دیں تو اس آیت تو ربی رسانی کی پہلی جمعہ رات کو دن یا رات میں صرف ایک سو ایک مرتبہ اول و آخر دروش شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور پانی پر یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے ان کو یا خود خوافی دینا ہے اور ان کے لئے دعا بھی کر دینا ہے انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر لائے گا کوئی بھی بری عادت ہے نشے کی یا کسی بھی قسم کی انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ چھٹکارہ دے گا اگر دور ہیں تو ان کے لئے صرف دعا کر کے ان کے طرف موق دیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں تاثیر پیدا کر دے گا